اسلام علیکم میں پیرس سے سردار جاوی آج آپ کو ہمارے ایک سابقہ آزاد کشمیر کے صدر بھی اور وزیراعظم تھی سردار سکندر حیات ان کی چھوٹی سی سٹوری وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا مائن داسمنٹ کے لیے جو انہوں نے نواز چریپ پر الگیشن لگائے ہیں وہ میری نظر میں بھی جیسا انہوں نے کہا ہے اس طرح میری نظر میں بھی وہ تقریباً ہنڈڈ پرسنٹ سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں سردار سکندر حیات کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا کہ وہ آنسٹ ہیں اور اچھے اخلاق اور اچھی عداد کے مالک ہیں ان کا گاؤں میرے گاؤں سے تقریباً بیسکلی جو ہمارا گاؤں ہے آزاد کشمیر میں وہ تقریباً پانچ میل کا فاصلہ ہے ہمارا علاقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے ترکنڈی اور ان کا علاقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے کریلا مجان کریلا مجان تو ویسے قریبی یہ ہمارے عزیز بھی ہیں اور یہ جو جس ویڈیو میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ گھر بھی ان کا وہ نکیال شہر میں نکیال فتح پور نکیال وہاں پہ اس گھر میں کیونکہ میں خود بھی گیا ہوں تو میرے چچا بھی تھے وہ بھی اکثر جاتے رہتے تھے یہ جو انہوں نے گاڑی والی بات بتائی ہے کہ جو میری مرسیڈیز گاڑی تھی وہ نواز شریف نے اتحال لی ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ کھنے کھنے یہاں ہیں یہ ان کی رہائش تھی سردار سکندر یاد صاحب کی یہاں پہ ان کے پاس کی گاڑی کھڑی رہتی تھی تو کیونکہ کھنے میں ہمارے اور بھی عزیز ہیں کافی زیادہ تو اس لیے مجھے کافی ساری بہتر معلومات ہے اور جو انہوں نے کہا تھا کہ واقعی یہ پکوڑے بھی جو ہے نا وہ خرید کے نہیں کھاتے یہ سچ ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پنجابیوں چکند ہیں نا کہ آئے ہو دکی لے کے آئے ہو تو جاؤ گے دکی دے کے جاؤ گے یہ فطرتن جو ہے نا یہ خطریوں والی جو ہے نا وہ عادت ان کی تھی کہ جیسے خطری کرتے ہیں نا کہ وہ سب کو جو ہے نا سمیٹنے والی بات کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے رہے گی سردار اسکندر عیاد کی بات کہ وہ انہوں نے کافی لوگوں کو یعنی ایون کے میرے کزن ہیں وہ پیپس پارٹی میں تھے تو انہیں فورس کر کے انہوں نے کہا یار ہم لوگ سب لوگ جو ہیں وہ تقریبا پاکستان میں مسلم لیگ کو پسند کرتے ہیں اور آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کو تو اس لیے تم بھی اگر کوشش کرو تو مسلم کانفرنس کے تو وہی کشمیر کے ممبر لیکن اگر پاکستان میں ہو تو تم نواز صریف کے ساتھ ہاتھ میں لالو پیپس پارٹی کو چھوڑ دو اس طرح پھر وہ میرے کزن جو ہیں وہ پیپس پارٹی سے چھوڑ کے نواز صریف کے ساتھ آکے بیٹھ گئے اور وہ اس ٹائم اچھے نون لیکی ممبر کہلاتے ہیں میں نے یہ ویڈیو جو ہے یہ فائرل جو ہوئی ہے یہ میں نے ان کے بیٹے کو بھیجی تھی تو وہ ان کے بیٹے نے بلکہ مجھے گلہ شکوا کیا کہ انکل یہ وقت وقت کی بات ہے جب کبھی وقت پڑتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بہرحال انہوں نے کیا چھوڑنا تھا جو کچھ ان کے کرتوت تھے اس کی وجہ سے انہیں کچھ چھوڑ رہا ہے ورنہ یہ حالات نہیں ہیں کہ ان سے یہ کہا جائے کہ ان کو کسی نے کیوں چھوڑا مجھے خود پتا ہے کہ مسلم لیک کے وہ لوگ جو ان سے کوئی فائدہ جنہیں نہیں ہوتا تھا وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہیں جن لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی فائدہ مل رہے ہیں یا فائدہ لیا ہے یا ان کے کانے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ چل رہے ہیں وہ ان کی مجبوری ہے چلنا ان کے ساتھ کیونکہ وہ اس میں وہ اگر کوئی بات آگی سانپ والی کہ اگر وہ چھپکلی کو تھوک دیتا ہے تب بھی بیستی ہے تو نگل لیتا ہے تو تب بھی اس کا زہر اس کو جو ہے نا وہ خود ہی مار دیتا ہے تو وہ نہ نگلنے میں نہ اوگلنے میں تو وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹائم ان کے ساتھ اسی لیے ہیں کہ وہ مجبوری ہے میری یہ ویڈیو مختصر ہی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے بعد دوبارہ پھر ایک آپ کو بنا آگے کسی اور موضوع پر دے سکو ارشاد بھٹی اور قاضی سعید صاحب اور طائر ملک صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کل ایک اپنا ٹاک شو کیا تھا اس میں کچھ باتیں ایسی تھی کہ جو عوام کو بتانے والی تھی لیکن کیونکہ فلبدی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے وہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس ٹائم کون سا سوال کرنا ہے کیونکہ فلبدی جو ہے نا ضروری نہیں کہ جو آپ نے پوچھنا ہے وہ آپ کو اس ٹائم یاد رہا ہے یا نہیں یاد رہا میں اس موضوع پر بھی نئی ویڈیو ایک کروں گا مجھے اجازت دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری حسنہ افضائی کیجئے وآخر ادانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ